سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں کیا مولا علی علیہ السلام امبیاء کرام سے بھی افضل ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور سیدنا مبکر و عمر کی فضیلت مولا علیہ پر ثابت ہے کہ نہیں میرے بھائی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اہل تشیعوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ولی نے نبی کو سکھایا تو یہ توہین صرف اہل تشیعوں کے ہاں نہیں پائی جاتی اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے ان لوگ کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمرائی پائی جاتی ہے یہ وہی گمرائی ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے اب میں کوئی سنیوں کا وقیل تو نہیں ہوں نہ میں شیعہ کا وقیل ہوں جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا چاہے وہ حضرت خیزر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اس سے بڑھ کے سیدہ فادمہ کے بارے میں ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہاں تو یہ تو معورتن بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ تو فیزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا یہ علم القلام فکی والا جواب الزامی جواب ہے ٹھیک ہے جی تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے رہا حضرت عبقر عمر والا معاملہ تو اس بارے میں میرا موقع پہلے بھی کلیر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے صحیح بہاری میں حدیث ہے 3671 آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے ہاں جی 3671 کہ سیدن علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے سیدن علی کا بیٹا تھا وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی نے کہا ابو بکر اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ آجزی کے طور پر انہوں نے بات بولی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ سیدن علی پہ فٹ بیٹھتی ہے انہوں نے آجزی کا اصحار کیا تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے باقی اہل سنت میں کچھ آئمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں امام عبد الرزاق ہیں امام حاکم ہیں اور آئمہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا یہ ایک زنی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ نہیں ہے یہ زنی مسئلہ ہے یعنی ایک زن کے ساتھ ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا قیدہ بھی رکھتا ہے خلفہ سلاسہ کی توہین نہ کریں صرف وضیلت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو اولادہ بات ہے باقی امام عمر بن حنبل نے بھی تو اشارت دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے یہ میرے کربلا والے رسچ ویپر کے اندر مستدرلی الحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں کہ امام حاکم نشاپوری نے المستدرلی الحاکم میں امام عمر بن حنبل کا قول نکل کیا ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عام عمر بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی زخیرے احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں یہ عام عمر بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشن نمری کے مطابق بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشن نمری کے اوپر چھاپ ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے فضائل السحابہ کتاب میں اس کی سنت کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے بھی امام زابی نے بھی کہ عام عمر بن حنبل کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمرائی ہے نہ یہ رافضیت ہے ایک ذنی مسئلہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھیں بارل میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبیل اسلام کے بعد تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں باقی اس میں زیادہ رد و قدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے